اسلام علیکم دوستو حمدت اریا میں آپ کا فرصہ سواغت ہے دوستو ایسے حضرات جو سوچتے ہیں کہ ہمارے نفس کی لمبائی اور موٹائی کیوں نہیں بڑھ رہی ہے تو ایسے حضرات کی خدمت میں آج کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے نسے اور پٹھے سکڑ جاتے ہیں نسے اور پٹھے سکڑنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے نفس کا سائز دیرے دیرے کر کے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے یعنی نفس کے اوپر خال چڑتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اضوء کے اندر سختی نہیں رہتی ہے دھیلاپن بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور لمبائی اور موٹائی دن پر دن گھٹی چلی جاتی ہے تو ایسے حضرات اگر اس نسخے کا استعمال کریں گے تو لنگ کی لمبائی بھی بڑھے گی موٹائی بھی بڑھے گی اور بہت زیادہ فائدہ آپ کو اس نسخے سے ملے گا اس نسخے میں آپ کو کیا کیا چیزوں کا استعمال کرنا ہے آپ کو اکرکرا لینا ہے پچاس گرام مال کنگنی لینی ہے پچاس گرام بیر بہوٹی لینی ہے پچاس گرام اور دو سو گرام آپ کو تل کا تیل لینا ہے یہ چاروں چیزیں لے کر اس تل کے تیل میں ان تینے چیزوں کو آپ کو باری کوٹ کر پکانا ہے پکانا اتنی دیر تک ہے تاکہ وہ ساری چیزیں بلکل جل جائیں اس کے اندر خوشک ہو جائیں یعنی اس تیل کے اندر ان کا سارا اثر پیدا ہو جائے پھر بعد میں اس تیل میں سے یہ چیزیں نکال کر جو جلی ہوئی جڑی پوٹیاں ہیں انہیں نکال کر فینک دیجئے اور کانچ کے شیشی میں اس تیل کو بھر لیجئے کتنا بھی بچے پچاس گرام بیس گرام تیس گرام جتنا بھی تیل بچے اور اس تیل کی مالش کرنی ہے رات کو سوتے وقت اپنے حضور خاص کے اوپر اور دونوں سائیڈوں میں اس کی مالش کرنی ہے اچھی طرح سے اور اس تیل کو لگاتے ہوئے کوئی بھی غرم چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے اور نہ ہی کوئی غلط کام کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کوئی مستجنی نہیں کرنی ہے اور اس نسخے کا استعمال وہ ہی لوگ کریں جو لوگ مستجنی چھوڑ چکے ہیں یعنی اگر اب بھی مستجنی کر رہے ہیں اور اس نسخے کا استعمال کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پہلے مستجنی چھوڑیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں اس کا استعمال کریے بہت اچھا نسخہ ہے ایک باری سے آج مائیے انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ فائدہ پہنچائے گا تو چلتا ہوں ملوں گا اگلی اور نئی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ